بقریت کا یہ تیوار آپ منا رہے ہیں دو باتوں کا خاص طور سے خیال لگیں ملک کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں کیسا چلتا ہے بقریت کے قربانی کے جانوروں کا فوٹو کھیچ کر کے قربانی کا ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پہ بالکل مٹ ڈالی ہر آدمی کا فیسبوک اکاؤنٹ ہر آدمی کا واتسپ اکاؤنٹ آج ٹریک ہو رہا ہے ہر آدمی کی پروفائل پر حکومت کی نظر ہے ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہم بعد میں پریشان ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگ اس ملک میں ایسے ہیں جو قربانی کو پسند نہیں کرتے جو قربانی کے خلاف ہیں ان کے سنٹیمنٹ سے ان کے جذبات ہیں ہماری شریعت ہمیں دوزروں کے جذبات کبھی خیال کرنے کی تعلیم دیتی ہے ہم قربانی کریں کیا ضرورت ہے اس کا اگر ہم نے فوٹو کھیچ بھی لیا اس کو کہیں شیئر نہ کریں دوسری بات قربانی کے بعد جو قربانی کے جانور کے فضلات ہوتے ہیں اس کا جو پیٹ کے اندر کا میٹیریل ہوتا ہے اس کو آپ ایسی جگہ پر رکھئے جو اس کی پروپر جگہ ہے ادھر ادھر جانوروں کی ہڈیاں پھیک دینا اس کے فضلات پھیک دینا جس کی وجہ سے بعد میں حکومت کی طرف سے جب وہ گندگی لینے کے لئے گاڑیاں آتی ہیں تو وہ سب چیزیں رہ جاتی ہیں اور جب وہ سڑتی ہیں بدبو پھیلتی ہے ہم اور آپ بیمار ہوتے ہیں اس سے اور حالات یہ ہوتے ہیں بقریت کے تیوار پر کہیں کہیں کہ ہم جب کسی محلے سے گزرتے ہیں تو ناک پر ہاتھ رکھ کے گزرتے ہیں ہمیں برا لگتا ہمیں بدبو محسوس ہوتی ہے جبکہ ہم گوشت کھاتے ہیں سوچئے کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جو یہ نہیں کھاتے جو ان سب چیزوں سے نفرت کرتے ہیں تو صفائی کا خیال لکھیں صفائی کا خیال لکھیں قربانی کے فضلات وغیرہ ایسی جگہ پر نہ پھیکیں جہاں عام راستہ ہو یہاں سے غیر مسلم وغیرہ بھی گزرتے ہوں اور ایسے ٹائم نہ پھیکیں کہ وہ رہ جائے سڑ جائے ادھر ادھر نہ پھیکیں کہ وہ گندگی کا سبب بنے ان باتوں کا خیال لکھیں میرے بھائیو بقریت کا تہوار بڑا عظیم تہوار ہے عید الفطر اور عید العظیم یہی دو تہوار ہمارے ہیں بقریت کے تہوار پر ہم کوئی شریعت کے خلاف کام نہ کریں شریعت نے ہمیں تہوار منانے کی اجازت دی ہم کھائیں کھلائیں دوستوں کو دعوت دیں لیکن ہم کوئی شریعت کے خلاف کام نہ کریں